بسم اللہ الرحمن الرحیم شرجیل خان کے حوالے سے کچھ نہ کچھ گڑ بڑ چل رہی ہے پاکستانی ٹیم مینجمنٹ میں اور آج مصبہ الہت نے شرجیل خان کے حوالے سے پہلے تو ایک بڑا یو ٹرم لیا ہے اور اس کے بعد پھر ان کے ایک اور بیان سے شرجیل خان کے فیوچر کے اوپر سوالات اٹھ رہے ہیں کہ کیا شرجیل خان پاکستان کے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ پلان کا حصہ ہے یا نہیں ایسا لگ رہا ہے ان کے اس بیان سے کہ شاید شرجیل خان ابھی بھی ان کے پلان کا حصہ نہیں ہے تفصیل سے بات کریں گے آج مصبہ الہت نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے اور پھر بات کریں گے کہ پاکستان کا ایک اہم نوجوان کھلاڑی جس پر مجھے کم از کم بہت ساری امیدیں دیں انفورچنیٹلی دورہ جنوبی فیقہ سے باہر ہو گیا ہے انفٹ ہو کے اس حوالے سے بھی آپ کو اپ ڈیٹ دوں گا اور پھر آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان اور انڈیا کی سیریز کو لے کر کے انڈین میڈیا میں بھی بڑے طوفان اٹھ رہے ہیں اور کچھ انڈین میڈیا کا کچھ آپ کو بتائے ایک سیگمنٹ ایسا ہوتا ہے جس کو بڑی تکلیف پہنچتی ہے کہ جب بھی انڈیا اور پاکستان کے درمیان تعلقات بہتر ہونے شروع ہوتے ہیں تو وہ جن کو تکلیف پہنچی ہے اس پہ بھی بات کریں گے تھوڑا تفصیل کے ساتھ اور پھر آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان کی ٹیم کا جو لاسٹ ٹیسٹ ہے اس کا ریزلٹ بھی آ گیا ہے اور دیکھنا پڑے گا کہ اب پاکستانی ٹیم کم روانہ ہو رہی ہے اس پہ تفصیل سے گفتگو کریں گے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کے اگر آپ ہمارے نئے بیور ہیں تو پلیز ہمارے اس یوٹیب ٹینل کو جلدی سے کر دیجئے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پش کرنا مت بھولیے گا مجھے فالو کیجئے انسٹرگرام پہ ایٹ بابر ہے اچھو اور ہمارے پیج کو لائک کیجئے فیس بک پہ ایٹ بابر ہے اچھو یار آج کا پروگرام میں بالکل موڈ نہیں تھا کرنے کا لیکن مجھے ایک ہمارے ویور ہیں سرفراز ان کا نام ہے خود کو کہہ دے میں سرفراز بول رہا ہوں اور بھارت سے ان کا تعلق ہے سرفراز وہ مجھے بار بار میسج کر رہے تھے بابر بھائی کوئی اچھی خبر سنا دو پاکستان کے حوالے سے کوئی اچھی خبر سنا دو کوئی خبر آپ نے آج کا پروگرام نہیں کیا تو یہ میرا پروگرام میں سرفراز کے نام کر رہا ہوں جی اور وہ خوش رہے اور اسی طرح مجھے موٹیویٹ کرتے رہے کہ میں آپ کے سامنے آتا رہوں بہرحال آپ کو بتانے کے لیے سب سے ایمپورٹنٹ نیوز یہ ہے کہ آج ہمارے مصبا صاحب نے جناب ایک بڑا یوٹرن لیا ہے اور میں تو ہس ہس کے پریشان ہو گیا کہ جب مصبا نے کہا کہ یہ کسی ایک شخص کی چوائس کے اوپر ہم نے جو ہے وہ شامل نہیں کیا شرجیل خان کو پاکستانی ٹیم میں بلکہ یہ تو سب کی متفقہ رائے تھی یعنی اب مصبا صاحب نے بھی ڈائیو لگا دی ہے اس گروپ میں جیسے پہلے بابر آزم نے لگائی اور انہوں نے کہا جی ہاں جی ہاں جی میں نے کہا تھا کہ شرجیل خان کو جو ہے وہ ٹیم میں شامل کرے اور وہ اس کی فٹنس اتنا بڑا ایسو نہیں ہے وہ ایک میچ مینر ہے یہ بیان بابر آزم کا آپ کو پتا ہوگا یاد ہوگا کہ آیا تھا اور اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ یہ جو فٹنس کا مسئلہ شروع ہو گیا اور پھر یہ ہو گیا کہ جی آپ کو تارگٹ دیا گیا ہے آپ نے ٹی ٹونٹی میچ سے پہلے پہلے ٹی ٹونٹی سیریز سے پہلے پہلے آپ نے اپنے آپ کو وزن کم کرنا ہے اور پھر دوبارہ بات ہونا شروع ہو گئی کہ جناب اگر آپ نے اپنی پسند سے شرجیل خان کو ٹیم میں شامل کیا تھا تو پھر یہ کیا مسائل آپ نے کریئٹ کیے ہوئے ہیں کہ وہ جر آپ گراؤنڈ کے چکر لگا رہا ہے ایک ٹرینر رکھ دیا اس کو اور خود آپ کہہ رہے ہیں کہ فٹنس اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے اور خود آپ اس کی فٹنس کے اوپر اس کو ٹارگٹ دے دیا اب آج جناب ہمارے مصبا صاحب تشریف لائے ہیں میڈیا کے سامنے مدت کے بعد اور آج انہوں نے فرمایا کہ جی میری بھی رائے اس میں شامل تھی ہیں سب کا مشترکہ فیصلہ تھا کہ ہم اس کو لے کر کے آئیں گے اور انہوں نے کہا کہ جی ہم نے بالکل کمپرومائز نہیں کیا فٹنس کے اوپر اور ہم فٹنس کروا کے چھوڑیں گے اس کی اور ہم اس کو فٹ کروا کے چھوڑیں گے یہ ان کا کہنا تھا اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں اور آپ کو بہت جلد جو ہے وہ آپ کو وہ بہتر فٹنس کی سیچوئیشن میں آتا ہوا دکھائی دے گا اب میں سوچ رہا ہوں کہ یار کیسے بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے کہ یہ وہی لوگ تھے جو کہہ رہے تھے کہ جی ابھی وہ فٹ نہیں ہے ابھی وہ فٹ نہیں ہے جب یہ صاحب خود موجود تھے ہیڈ چیف سیلیکٹر تھے آپ کو یاد ہوگا تو کتنی بار ان سے پوچھا گیا کہ جناب اس کو شامل کریں تو دنوں نے کہا جی اس کی فٹنس نہیں ہے خود یہ فٹنس کے اوپر بات کرتے رہتے تھے اور اب شامل ہو گیا ہے تو اب وہ کہتے ہیں کہ بیتی گنگا میں ہم بھی ہاتھ دولیں اور اوپر اوپر سے وہ جائے ہیں وہ سات شامل اپنا بیان دے رہے ہیں لیکن اندر سے کیا سیچوئیشن ہے اندر سے بہت الارمنگ سیچوئیشن ہے الارمنگ سیچوئیشن یہ ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا ٹی ٹورٹی ورلڈ کپ کا جو سکارڈ بن رہا ہے وہ کیا مطلب اس میں آپ کی کیا رائے ہے کہاں پہ آپ پہنچے ہوئے ہیں ٹی ٹورٹی ورلڈ کپ کے سکارڈ کے والے سے تو موصوب فرماتے ہیں کہ جراب ہمارا تو تقریباً تیار ہے دس بارہ کھلاری ہمارے تیار ہے اب جو دس بارہ کھلاریوں کے انہوں نے نام لی ہے نا ان میں دو انتہائی عام کھلاری شامل نہیں ہے ایک وہ کھلاری کے جو اس وقت پاکستان ٹیم کا بلکل سینٹر نیوٹلیس بنے ہوئے ہیں اور وہ محمد حفیظ وہ محمد حفیظ کا نام لینا بھول گئے ہیں جی ان کھلاریوں میں اس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا کہ کس کی کتنی ویلیو ہے اور شرجیل خان کا بلکل نام نہیں لیا انہوں نے کہا ہے جی کہ شرجیل خان کے اوپر بات ہی نہیں کی اس میں اور انہوں نے جن کھلاریوں کا نام لیا ہے ان میں جناب فہی مشرف ہیں آبیسلی وہ ہیں اس کے علاوہ شہداب خان ہے اس کے علاوہ بابر آزم ہے اس کے علاوہ حارس رعوف ہے شاہین شاہ آفریدی ہے ٹھیک ہے جی اور حیدر علی ہیں اور ان کھلاریوں کے وہ موصوب نے نام لیے ہیں اور اگر ہم بات کریں کہ جناب جو شرجیل خان ہے تو اس کا ورلڈ کپ کے پلان میں بلکل نام نہیں آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی پاسیبلیٹی ہے کہ جنوبی فریقہ کے دورے میں ان کو شاید کھلا کر ان کے اوپر توقعات نہیں ہیں ہمارے مصباح صاحب کو شرجیل خان کے اوپر کہ وہ واقعی پرفارم کریں گے یا نہیں کریں گے تو وہ ابھی چور ہی نہیں ہے مصباح کے اس کے حوالے سے شرجیل خان کے حوالے سے برحال کلیر ہونی چاہیے چیزیں یہ عجیب و غریب ہر روز مصباح کبھی مصباح آ جاتے ہیں کبھی بابر آزم آ جاتے ہیں کبھی وسیم آ جاتے ہیں اور شرجیل 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 ہر روز شرجیل آج بھی ٹاپ کی نیوز شرجیل کے حوالے سے ہے جی کہ مصباح نے کہا جی کہ شرجیل کو ہم نے شامل کیا اب دیکھ لیں آپ کی مرضی ہے اب آپ سمجھیں آپ سمجھیں کہ اشارے کیا ہیں کہ کس نے اس کو شامل کیا اور اس کو شامل کیا یا اس کو شامل کروایا گیا اور اب سب جو ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ جی ان کا نام اس سارے سلسلے سے نکل آئے کون ناخوش تھا اس ٹیم کی سیلیکشن سے یہ تو ذرا مجھے بتائیں آپ سب کو پتا ہے تو پہلے وہ ناخوش تھے اب سارے خوش ہونا شروع ہو گئے بارال پاکستانی ٹیم کے لیے ایک بری خبر یہ ہے کہ پاکستان کے بڑے زبردست نوجوان کھلاڑی سعود شکیل جو ہیں وہ انفٹ ہونے کی وجہ سے اب پاکستان کے دورہ جنوبی افریقہ سے باہر ہو گئے ہیں اور ونڈے سیریز میں وہ اب ہمیں نظر نہیں آئیں گے ٹی ٹونٹی میں تو وہ تھے ہی نہیں ونڈے میں اب وہ ہمیں نظر نہیں آئیں گے اور ونڈے سکارڈ میں ان کی جگہ آصف علی کو شامل کر لیا گیا ہے ان کی جو حالیہ کار کرنگی ہے گزشتہ روز آصف علی نے بہت شاندار بیٹنگ کی جس کو کہتے ہیں نا دھرلے کی بیٹنگ کی ہے پریکٹس میچ میں اور بڑے لمبے لمبے چھکے چوکے لگائیں انہوں نے انفورجنٹلی وہ بالکل آخر میں آگے آؤٹ ہو گیا لیکن نائنٹی فائیو رنز کی انہوں نے ایننگز کھیلی تو اب ان کو جو ہے وہ ونڈے سکارڈ میں شامل کر لیا گیا ہے اور ان کا جو دورہ زمبابوے ہے وہ بھی ڈاؤٹ میں ہے کہ کیا یہ اس وقت تک فٹ ہو جائیں گے تو اب یہ جا نہیں رہے پاکستانی سکارڈ کے ساتھ اور یہ یہیں پہ رہیں گے اور ریہیب پروگرام سٹارٹ کریں گے اور اس کے بعد پھر دیکھیں گے کہ بارہ اپریل تک اگر یہ فٹ ہوئے تو یہ جائیں گے بارہل انفورچنٹ سیچویشن ہے جب آپ کو موقع ملایا ہے ایک بار اور پھر آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے تو یہ اس کے بدقسمتی کے علاوہ ہم جو ہے اس کو اور کچھ نہیں کہہ سکتے دوسری جانب انڈیا میں پاکستان اور انڈیا کی سیریز کو لے کر کے بڑے بڑے اخباروں نے تو اس کی خبر کے بارے میں اپنی ٹاپ سٹوری بنایا ہے سپورٹس میں کہ جی ایسی خبریں آ رہی ہیں بارہل پاکستان سے انہوں نے کہا ہے کہ جی ایسی خبریں آ رہی ہیں لیکن وکران گپتا صاحب جو ہے ان کو بڑا پرابلم ہو گیا ہے اور وہ کہتے ہیں اگلے کئی سالوں میں بقول بکران گپتا صاحب کے بسیگلی وہ پولیٹیکل جنرلسٹ تو ہیں نہیں سپورٹس جنرلسٹ تو سپورٹس جنرلسٹ کو سپورٹس کے اوپر بات کرنی چاہیے انہوں نے پولیٹکس کے اوپر بات کیا اور انہوں نے کہا کہ پاکستان اور انڈیا کا جو آپس میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ کئی سال لگیں گے اگر آپ کرکٹ کے اوپر بات کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ایسا پوسیبل ہی نہیں ہے ہو ہی نہیں سکتا یہ ان کا کہنا ہے حالانکہ بہت سارے لوگوں نے اس پر خوشی کا بھی اظہار کیا ہے اور انڈیا میں بھی کرکٹ فینس کی بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو انڈیا پاکستان کی سیریز چاہتی ہے اگر آپ انڈیا ہیں اور آپ واقعی چاہتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کی سیریز بھی ہو تو نیچے کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا آپ کا کیا خیال ہے پاکستان کا جو سکارڈ ہے سرفراز بھائی آپ کو اچھی خبر چاہیے تھی تو پاکستان کا جو سکارڈ ہے اس سب کا جو آخری کووڈ ٹیسٹ ہوا ہے وہ بھی نیگٹیو آگیا ہے جی الحمدللہ اور کل صبح یعنی چھبیس مارچ کی صبح پاکستان کی ٹیم اب روانہ ہو رہی ہے جنوبی فیکہ کے لیے جہاں پر وہ دو اپریل سے سٹارٹ ہو رہی ہے پاکستان اور جنوبی فیکہ کی ونڈے سیریز تین ونڈے اور چار ٹی ٹوئنٹی میچز پاکستان کی ٹیم وہاں کھیلے گی یہ تھی آج کی امپورٹنٹ خبریں اور ان کے اوپر میرا تجزیہ اپنا تجزیہ نیچے کمنٹ میں ضرور دیا کیجئے بابر حیات کو اجازت دیجئے اللہ حافظ